بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سعودی عرب میں قید خواتین اور ان کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک عالمی دنیا نے محمد بن سلمان کے بادشاہ بننے کی راہ میں بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دی دوستو حجاز مقدس کی سرزمین جہاں سے پوری دنیا کو اخلاق یاد اور خواتین کا احترام سکھایا جاتا ہے اسی سرزمین پر خود سر گھومنڈی شہزادے محمد بن سلمان نے اخلاق یاد کی تمام حدیں پار کر دی ہیں دوستو سعودی عرب میں قید خواتین کے حوالے سے عالمی سطح پر آوازیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں دوستو یہ سعودی قیادت کے لیے بینقوامی تعلقات عامہ کی حیثیت میں ایک سانحے سے کم نہیں ہے اب تک تیرہ پرامن سعودی خواتین سماجی کارکنان کو جیلوں میں بند کیا جا چکا ہے اور کچھ کیسز میں تو ان پر تشدد بھی کیا گیا حالانکہ ان کا ظاہری جرم صرف یہی تھا کہ وہ خواتین کے لیے ڈرائیونگ کا حق یا مردوں کی سرپرستی کے غیر منصفانہ نظام کا خاتمہ چاہتی تھی ان میں سے متعدد ایسی بھی تھی جنہیں دوہزار اٹھارہ میں خواتین سے ڈرائیونگ کرنے کی پابندی ہٹانے سے کچھ عرصے قبل گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے مقبول سماجی کارکن لجین الحضول ہیں سعودی حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لجین الحضول جاسوسی کی مرتقب ہو چکی ہیں اور اس زمن میں غیر ملکی قوتوں سے رقم بھی لے چکی ہیں لیکن اس حوالے سے ان کی جانب سے کوئی ثبوت سامنے نہیں پیش کیا گیا ان کے دوست بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک غیر ملکی انسانی حقوق کی کانفرنس میں شرکت کرنے اور قوام متعددہ میں نوکری حاصل کرنے کی کوشش کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا ان کے خاندان کی جانب سے ملنے والی معلومات کے مطابق ان پر تشدد کیا گیا انہیں بجلی کے جھٹکے دیے گئے حراست کے دوران ریپ کرنے کی دھمکی دی گئے اور جب ان سے آخری ملاقات ہوئی تو وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی دوستو ایمنسٹری انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں خواتین کارکنان کے ساتھ جنسی تشدد کیا جاتا ہے انہیں اتنا مارا پیٹا جاتا ہے کہ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب برطانوی اور امریکی سادر نے ریاض پر دباؤ میں اضافہ کیا ہے دوستو کم از کم تیرہ انسانی حقوق کارکنان پر ایمنسٹری انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق تشدد کیا گیا جس میں انہیں تحقیق کاروں کے سامنے بوسہ لینے پر مجبور کرنا بھی شامل ہے ایک خاتون کو تحقیق کاروں نے غلط بتایا کہ اس کے اہل خانہ مر چکے ہیں انہیں اس جھوٹ کے ساتھ ایک ماہ تک رہنا پڑا اور دوستو ایمنسٹری انٹرنیشنل کے مطابق کہ قید میں دیگر خواتین کو بجلی کے جھٹکے اور کوڑے اتنے زور سے مارے گئے کہ وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی جن عورتوں کو مئی 2019 میں حراست میں لیا گیا ان میں لوجان التحلین اور زازہ الیوسف جنہوں نے ملک میں خواتین کی گاڑی چلانے کی مہم چلائی تھی وہ شامل تھیں ان میں سے کسی پر بازابتہ طور پر نہ فرد جرم آج کی گئی ہے نہ ہی عدالت میں پیش کیا گیا ہے انہیں کوئی قانونی نمائدگی بھی حاصل نہیں ہے دوستو یہ رپورٹ ایسی صورت میں سامنے آئی کہ جب مختلف جماعتوں کے برطانوی عراقین پادمان اور بین قوامی وکانہ نے سعودی عرب کو ان خواتین تک رسائی مہیا کرنے کے لیے کہا تھا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ الجزیرہ ٹیلویین چینل نے سعودی عرب کے شہر جدہ کی زہبان جیل میں قید خواتین پر ظلم و ستم اور جنسی تشدد سے پردہ اٹھاتے ہوئے ایک ڈاکومنٹری فلم بھی ریلیز کر دی ہے دوستو اس ڈاکومنٹری فلم جس کا نام زہبان کی جیل میں قیدی خواتین ہے یمنی دسائی اپنے اوپر تشدد کی داستان سناتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہائل یونیورسٹی کے سیکیورٹی اہلکار اسے شکنجہ دینے والی ایسی جگہ منتقل کرتے ہیں جو زہبان جیل کے قریب ایک شہزادے کی جگہ ہے سعودی عرب کے سرگرم خاتون لجین الزحلول کی بہن ایلیا الزحلول کا کہنا تھا کہ ان کی بہن لجین پر جیل میں بہت تشدد ہوا اور یہ تشدد ان سے کچھ اگلوانے کے لیے نہیں بلکہ سعودی علاقار خواتین پر تشدد کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں سعودی عرب کے ایک سرگرم خاتون سہر الفیضی نے کہا کہ جیل کے سپاہیوں نے ایک خاتون کو ذہنی ٹارچر کرنے اور اس سے اطراف لینے کے لیے اس کی اریان تصاویر کھینچیں الجزیرہ ٹیلیویجن چینل کی اس ڈاکومنٹری فلم کے مطابق زہبان جیل میں خواتین کو جنسی طور پر بھی حراسہ کیا جاتا ہے دوستو واضح ہے کہ اس وقت سعودی عرب میں ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان پر نکتہ چینی کرنے والے سینکڑوں سماجی شخصیات جیلوں میں قید کر دی گئی ہیں دوستو ایک طرف شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے اپنے آپ کو ترقی پذیر دکھانے کے لیے خواتین کے لیے ڈرائیونگ کی اجازت کے حوالے سعودی عرب میں خواتین کا پہلا رسلنگ میچ بھی ہوا نیوم شہر کے اندر مگر بھی دنیا آباد کرنے کا بھی اعلان اور سعودی خواتین کو ابایاں نہ پہننے کے حوالے سے بھی اجازت دی جا چکی ہے سعودی عرب میں پہلی بار خواتین کو مردوں کی اجازت کے بغیر پاسپورٹ بنوانے کا بھی اختیار دے دیا گیا ہے سعودی خواتین کو گاریوں کے بعد موٹر سائیکل چلانے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے ادھر اپنا روشن چہرہ پیش کرنے والے محمد بن سلمان اس کے باوجود اتنے تنگ نظر کیوں ہیں دوستو ویسے محمد بن سلمان سعودی عرب جیسے انتہائی قدامت پسند معاشرے کو بدلنے اور جدید خطور پر استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف انہوں نے کہ گزشتہ سال سعودی حکومت کے نقاض جمال خاشگی جی کو استمبول میں قتل بھی محمد بن سلمان نے کروایا لیکن دوستو حقیقت میں سعودی ولی اہد نے یمن کی جائم میں لاکھوں مردوں خواتین اور بچوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہوئے موت کے گھاٹ اتارا ہے بلکہ اب وہاں پر لاکھوں زندگی اور موت کی کشم کشم میں ہیں سعودی اتحاد کے محاصرے کی وجہ سے عدویات اور خوراک نہ پہنچنے کی وجہ سے لاکھوں بچے موت کے موں میں جا چکے ہیں اور لاکھوں اس وقت موت کا انتظار کر رہے ہیں دوستو اگر ہم محمد بن سلمان کی غیر معمولی سماجی اور اقتصادی اصلاحات کے بارے میں ان کے رویے کو جانچے تو یہ ہوگا کہ میری مانو یا اپنا راستہ نہ پو اگر اسے صاف الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان کو اختلاف پسند نہیں ہے بلاغگرز علماء اور حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی خواتین لبرل اور قدامت پسند گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ سب ہی کو اس سخز ظالمانہ قوانین کی تحت جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے جن کے تحت اختلافات یا بحث پر پابندی ہے دوستو اپنی سالانہ ریپورٹ میں ہیمن رائٹس واج نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی حکام نے دوہزار اٹھارہ میں پر امن مخالفین اور کارکنان کی گرفتاریوں ٹرائلز اور انہیں سزائیں دینے کو تیز کیا جس میں خواتین کے حقوق کی مہم کے خلاف بھی ایک وسیع اور مربوط کریک ڈاؤن شامل ہے لیکن کیا یہ وہی حکمران نہیں جنہوں نے بلاخر سعودی خواتین کو گاڑی چلانے کا حق دیا ہاں یہ وہی ہیں لیکن مبسرین کے مطابق محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ تبدیلی اوپر سے نیچے آئے مطلب شاہی دربار سے سڑکوں پر برپا ہونے والی کسی بھی عوامی تحریک کے نتیجے میں کسی قانون میں تبدیلی یا اصلاحات چاہے جتنی بھی چھوٹی ہوں ان کا اشارہ بھی ایک ایسے ملک میں انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے جہاں کچھ سیاسی جماعت یا حزب اختلاف نہیں ہے لجین الزخلول کی مثال ہی لے لیں پڑھی لکھی ذہین اور سوشل میڈیا پر سرگرم خاتون جنہوں نے اپنی تیسویں سالگرہ اس جولائی میں جدہ کی جیل میں گزاری ان کے خاندان کا کہنا ہے کہ ان کا واحد جرم عورتوں کی ڈرائیونگ کے حق کے لیے مہم چلانا اور عورتوں پر مردوں کی سرپرستی کی پابندی کے خلاف آواز اٹھانا تھا جس کی وجہ سے مردوں کا بیویوں اور خواتین رشتداروں کی زندگیوں پر بہت زیادہ کنٹرول رہتا ہے دوستو یہ دونوں قوانین ہی اب بدل دیا گئے ہیں عورتیں ڈرائیونگ کر سکتی ہیں اور ولی کے نظام میں نرمی لائے گئی ہے لیکن لگتا ہے کہ الزخلول اور کئی دوسری سرگرم خواتین کارکنوں نے کھلے عام اس چیز کا مطالبہ کر کے سعودی قیادت کو ناراض کیا جس کا کریڈٹ محمد بن سلمان خود لینا چاہتے تھے اب سلطنت میں تبدیلی کی رفتار کو بدلنے کی کوشش نہیں کر سکتے الزخلول پہلی مرتبہ دوہزار چودہ میں متحدہ عرب امارات سے ڈرائیو کرتے ہوئے سعودی عرب آنے پر گرفتار ہوئی تھی ماہ دوہزار اٹھارہ میں امارات میں قانونی طور پر گاڑی چلاتے ہوئے مبینہ طور پر سیاہ گاڑیوں کے کافلے نے انہیں روکا گرفتار کیا اور ریاض بھی دیا جہاں انہیں کچھ عرصے کے لیے حراست میں رکھا گیا مئی دوہزار اٹھارہ میں وسیع پیمانے پر ہونے والی ایک اور کریک ڈان میں انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا الزخلول وہ دوسری خواتین کارکن کہتی ہیں کہ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے امنسٹری انٹرنیشنل کی لن معلوف کہتی ہیں کہ پہلے تین ماہ میں تفتیش کے دوران ان کو عذیت کا نشانہ بنایا گیا اور برا سلوک کیا گیا جس میں کوڑے مارنا بجلے کے شاک دینا اور جنسی طور پر حرصہ کرنا شامل ہے دوستو سعودی حکام اپنی جیلوں اور پولیس سیلس میں ایسے کسی سلوک کی تردید کرتے ہیں اور انہیں نے اس کی تحقیقات کا وعدہ کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں مبینہ طور پر عذیت دینے والوں کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا لیکن انہی خواتین کے خلاف مقدمات بنا دئیے گئے دوستو ان ظالمانہ پولیسیوں کی وجہ سے محمد بن سلمان کے خلاف مگر بھی دنیا میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور محمد بن سلمان جو کہ سعودی عرب کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں اب ان کی بادشاہت کی راستے میں کافی رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور دوستو ان کی بادشاہت تو کیا اب آل سعود کی بادشاہت بھی خطرے میں پڑ گئی ہے کیونکہ شہزادہ آمد بن نائف کی طرف سے سعودی عرب کے اندر جمہوری نظام کے لیے کوششیں کی گئیں اور امریکہ کے نئے سرد جو بائٹن کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن دوستو ایک پنجابی کا محاورہ ہے ات خدادہ ویرے محمد بن سلمان نے طاقت کے نشے میں اس طرح کے اقدامات کیے جو کہ سعودی بادشاہت کے تابوت میں آخری کیل کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ مبارس